سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تینوں مضامین جو دین کی اساس ہیں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیے گئے ہیں توحید، رسالت اور آخرت فرمایا منکرین حق جب مرنے کے بعد زندہ ہوں گے اور انہیں ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا اس وقت ان کا پورا پورا حساب ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا فَقُلَّ شَيْنَ اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر شخص کا پورا پورا حساب مرتب کر دیا ہے عزیزانِ گرامی سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور پھر اس کی بنیاد پر اس کی توحید تسبق اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ انسان کے دل جھوم اٹھتا ہے آگے چل کے یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں يَقُولُونَ مَتَا هَذَ الْوَعْدُ اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ آخرت سے ہمیں ڈرائے جا رہے ہو قیامت سے ڈرائے جا رہے ہو میاں یہ وعدہ کب پورا ہوگا مَا يَنزُرُونَ اِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُضُهُمْ وَحُمْ يَخِسْ سِمُونَ ایسا ہوگا کہ یہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے بازار میں بھاوتاؤ کر رہے ہوں گے اپنے گھر میں اہم معاملات پہ بحث مباحثے میں لگے ہوئے ہوں گے کہ اچانک ایک پلند آواز ایک چیخ وہ آئے گی اور ان سب کو دھر لیا جائے گا اس چیخ کی آواز سے یہ سب کی سممر جائیں گے ان کو اتنی محلت بھی نہیں ملے گی کہ وہ ایک دوسرے کو وسیعت کر سکیں اتنی محلت بھی نہیں کہ کوئی راستے میں تو گھر تک پلٹ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اتنی محلت بھی نہیں پا سکے گا کہ اپنی بھیڑ بکریاں کسی کے حوالے کر سکیں اس کے بعد فرمایا کہ سب جب مر چکیں گے پورا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح دھونکی ہوئی اون کی طرح ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے اس کے بعد پھر ایک نیا نظام پیدا ہوگا اور وہ یوں کہ پھر سے سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کے آنکھیں ملتے ہوئے اُٹھ بیٹھیں گے اور اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے اُن کو راستہ کون بتائے اُن کی اپنی جبلت اُن کو ٹھیک ٹھیک راستے پہ اللہ کی طرف بھاگ دے ہوئے جل پڑھیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہم تو آرام سے لیٹے ہوئے تھے سوئے ہوئے تھے ہمیں اس خواب سے کس نے جگہ دیا بتایا جائے گا حَزَمَا وَعَدَ الرَّحْمَانَ وَسْصَدَقَ الْمَسَلُونَ وہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ قیامت آئے گی اور وہ جو رسولوں نے سچی سچی باتیں بتائیں تھی آخرت کے بارے میں یہ وہی ہے اِن کانت اِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَمِعُ الَّذَيْنَا مُحْزَرُونَ پھر اللہ کا ایک حکم ہوگا ایک بلند آواز ایک ہی ڈانٹ کہ سب لوگ اللہ کی حضور پیش ہو جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُزْلَمْ نَفْسٍ شَيِّنْ وَلَا تُزْلَوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس دن کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا اور جس شخص کو بھی بدلہ ملے گا اس کے عمل کا ٹھیک ٹھیک اور پورا پورا ملے گا ہاں فرمایا کہ اصحاب جنب اس دن بہت خوش دلی سے اپنے مشغلوں میں لگے ہوئے ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں بہت اچھے سایدار درختوں کے نیچے ہوں گے اور تخت لگا کے تکیہ لگا کے ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے ان کے سامنے پھل ہوں گے اور پھل ہی دوسرے کے ساتھ